تحفظ دین کا کاربا روا دوان علواء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلامنا على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العلي العظيم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ جمعیت علماء شہر اورنگاباد اور جو اورنگاباد شہر میں چھے زون بنائے گئے ہیں جمعیت علماء کے ان زونوں کے دعوت پر ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں آج کے اجلاس کی صدارت حضرت مولانا ندیم صدقی صاحب دامت برکات ہم فرما رہے ہیں جو ہم سب کے لئے ایک سعادت اور خوشنصیبی کی بات ہے کہ جو ہمارے ماہرشتر کے ریاستی صدر ہے ایک وقت تھا کہ جمعیت علماء کا جو کام ہمارے اپنے علاقے میں تھا تو وہ صرف ریاستی ستے کا کچھ کام تھا ظلی ستے کا کچھ کام تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں کی زمین سے جڑے ہوئے شخص کو صدارت عطا فرمائی جنہوں نے صدارت کو خدمت سمجھتے ہوئے انجام دیا اور آج پورے ماہرشتر میں تعلقہ ستے پر اور بہت سارے گاؤں میں بھی جمعیت علماء قائم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائی آج کے اجلاس میں ہمارے سامنے بڑی ہی معزز حضرات موجود ہیں مبلغ اسلام حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم مبلغ داراللوم دیوبن یہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے نائب صدر جمعیت علماء مہارشتر مولانا عبدالقدیر مدنی صاحب یہاں تشریف فرما ہے اسی طرح سے امیر شریعت مراتوارا ہمارے استاز حضرت مولانا مفتی محیز صاحب قاسمی دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے اور پھر دیگر ہمارے ذمہ داران موجود ہیں مجھے چند بنیادی باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لینی ہے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ یہ اصلاح معاشرہ کی تحریک چلانے کی اور اس کی تحریک کو زمینی سطح پر قائم کرنے کے لیے مہم چلانے کی جمعیت علماء کی جو کوششیں ہیں کس تناظر میں ہیں جمعیت علماء کا شعبہ شعبہ اصلاح معاشرہ یہ حضرت فدائم اللہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے کام کر رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب پورے مہارشتر میں الگ الگ علاقوں کو تقسیم کر کے دس روزہ اصلاح معاشرہ کی مہم چلاتے ہیں اور مہم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مہم کے ذریعے سے زمین پر اور پورے زلے سطح پر گاؤں گاؤں مہلے مہلے میں اصلاح معاشرہ کا کام تحریکی انداز میں ہو اور سال بھر چلتا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں ہے یہ ہمیشہ اپنے پانس سال میں دس دن مہم کے چلے جاتے ہیں ذمہ داران بھی اپنے دیگر کاموں میں رہتے ہیں آپ حضرات بھی چلے جاتے ہیں اور زمین پر جو اصلاح معاشرہ کی کمیٹیا بننی چاہیے اور اس کے ذریعے سے سال بھر جو اصلاح معاشرہ کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا یہ مہم کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے ایک تحریک لے کر جائے اور دل میں ایک جذبہ لے کر جائے یہاں آنے والے جوان بوڑھے پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے سب لوگوں کو ایک حرکت ہو جانی چاہیے کہ ہم کون ہم کون ہم مسلمان مسلمان مطلب کیا ہماری کتاب قرآن کریم مسلمان مطلب کیا ہمارے پیغمبر ہمارے ہیرو ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کیا دین اور شریعت ہمارے لئے رہنمائی کی چیز مسلمان کیا جو علماء سے رہنمائی حاصل کیا بغیر ایک قدم آگے نہ بڑھائے تو یہ مسلمانی والا احساس جوانوں میں بھی بیدار ہو بوڑھوں میں بھی بیردار ہو اور اس کے تناظر میں پھر وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے دیکھو اسلامی خلافت کا قیام ہو اور پھر ایسے وقت میں بھی جبکہ قانون اسلامی بنا ہوا ہے سماج اور معاشرہ ایک حد تک اسلامی ہیں ایسے وقت میں بھی حکم یہ ملا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کہ اچھائیوں کا حکم کرے برائیوں سے روکے اچھائیوں کا حکم کا مطلب یہ آرڈر دینا اور نہن المنکر کا مطلب آرڈر کے ذریعے سے روکنا اور یہ اللہ ما شاء اللہ کوئی کر رہا ہوگا ہماری محنتوں میں گزارشات ہوتی ہے اور گزارشات ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ اور جو لوگ اس منصب پر ہیں کہ جو آرڈر دے سکتے ہیں جو اس منصب پر ہیں کہ جو ہاتھ پکڑ کے روک سکتے ہیں وہ تو غفلت کی نین سوئے ہوئے ہیں سب سے بڑے قصروار اگر معاشرے اور سماج کے بگاڑ میں ہیں تو وہ ماں باپ ہیں وہ خاندان کے ذمہ دار ہیں وہ سیاسی سماجی ایک پاور رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو اس لیے تھے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے روکتے ہیں ٹوکتے ہیں اپنے ماں تحتوں کو اور ان کو صحیح رکھتے ان کو بری عادتوں سے بچاتے اور معاشرے اور سماج میں پنپنے والی رسومات کو ختم کرتے اور اپنے زیر ماں تحت لوگوں کے بہتر مستقبل کی فکر کرتے آج وہی لوگ اپنے ناک کے نیچے ساری رسومات اور ساری برائیوں میں اپنے ماں تحتوں کو لگائے بیٹھیں اب بتاؤ کیا یہی وہ ذمہ دار نہیں ہیں جو حکم کر کے روک سکتے تھے جو حکم کر کے منع کر سکتے تھے حکم کر کے کام کروا سکتے تھے وہی ذمہ دار آج کیا خرابیوں کو نہیں پھیلارہے ہیں بچوں کے بر تھڑے کون مناتا ہے شادی بیہا کی رسومات میں کون لوگوں کو لگاتا ہے اسی طرح سے بچوں کو نشے کے عادی کون بنا رہے ہیں بے حیائی کو فروغ کن سے مل رہا ہے آپ ذرا سوچیں عمر بالمعروف اور نحل المنکر کی ضرورت معروفات میں الحمدللہ بہت کام ہو رہا ہے اور ہمارے اپنے علاقے میں بھی ساری محنتیں چل رہی ہیں مداریس کے ذریعے سے اسلاح معاشرہ کا کام ہو رہا ہے تعلیمی انداز میں مکاتب کے ذریعے سے اسلاح معاشرہ کا کام ہو رہا ہے تعلیمی تربیتی انداز میں اور پھر دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اسلاح معاشرہ کا بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے خانقہوں کے ذریعے سے اسلاح معاشرہ کا کام ہو رہا ہے لیکن کیا اتنے سے کام کافی ہے اس کے علاوہ منکرات اور برائیوں کے صد باپ کے لئے کچھ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا ہوتا کہ اتنی باتیں کافی ہو جاتی تو آج آپ کو مسلمانوں میں کے کئی لوگ قادیانی بنتے ہوئے نظر نہیں آتے آپ کو کئی لوگ شکیلیت قبول کرتے ہیں کئی لوگ بیدات اور خرافات میں آج بھی نظر نہیں آتے ورنہ محنتوں کی دائرے کتنے پڑ گئی ہیں پہلے ایک خلیفہ ہوتا تھا کسی علاقے میں تو پورے علاقی کی کائی پلڑ جایا کرتی تھی پہلے ایک جگہ جمع جاتی تھی پورے علاقی کا نقشہ بدل جاتا تھا پہلے ایک عالم دین کہی مسجد میں امامت کے لیے جاتا تو پورے علاقے کا نقشہ بدل جاتا تھا آج کیوں نہیں بدل پا رہا ہے کیا ہوا آج کونسی چیز کی کمی رہ گئی وہ چیز جو پہلے تھی اور آج نہیں رہی آج وہ ماں باقی نہیں رہی جو اپنی بچی کو تاخیر سے آنے پر روکتی اور ٹوکتی تھی وہ باپ موجود نہیں رہا جو رات کو دیر سے آنے پر بچے کے لیے دروازہ بند کر دیتا تھا کھانا پینہ روک دیتا تھا وہ سماج اور معاشرے کے ذمہ دار لیڈر گرام پنچائت کے لوگ کارپوریشن کے لوگ وہ نہیں رہے جو اپنے محلے میں چلنے والی خرابیوں پر کہیں سے گزر جاتے تھے تو پینے والے اور آوارگی کرنے والے لوگ اٹھ کے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے کہ بڑے میاں بولیں گے وہ روکنے ٹوکنے کا مزاج ختم ہو گیا وہ نہین المنکر کا کام ختم ہو گیا ہم سمجھتے ہیں کہ ساری اتنی محنتیں کر لیں گے تو خود بخود تبدیلی آ جائے گی لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑوں کی موجودگی میں جب تک ہمارے اندر روکنے ٹوکنے کا مزاج پیدا نہیں ہوگا جب کبھی کوئی برائی دیکھیں اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں باپ ہیں ماں ہیں بڑے بھائی ہیں تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں خاندان کا ذمہ دار آدمی ہیں شادی کی تاریخ تیہ ہو رہی ہے رسومات تیہ ہو رہے ہیں تو روک سکتا ہے تو وہ ہاتھ سے روک ہے اس کے ایمان کا تقاضہ وہ ہے اسی طرح سے کوئی لیڈر ہے کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے اس نے ہاتھ سے روکنا چاہیے اسی طرح سے اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا سیدھے سادھے مولوی لوگ ہیں تو زبان سے تو روکے اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا سمجھے یہ تو ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں تو اپنے ایمانی قیفیات کو زندہ کرنے کے لئے آج ہم یہاں جمع ہوئے کہ ایک خاص کام جس کی طرف سے کمی ہو رہی ہے دیکھو معاشرے میں رسومات رہیں گے بے حیائی رہے گی نشہ رہے گا بے غیرتی عام ہوگی اسی طرح سے اسکول کالیجوں کا نظام جیسا بنا ہوا ہے ایسے نظام کے اثرات بچے گھر پہ لے کر آئیں گے اسی طرح سے اور بھی دوسری دوسری خرابیہ وجود میں معاشرے کے اندر رہے گی تو ہماری دوسری محنتوں کو جو تکاؤ محنتیں ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہے گی یہ معاشرہ کسے کہتے ہیں انسانوں کے مجموعے کو معاشرہ کہتے ہیں ایک فرد ہے انسان ہے اب دوسرے انسان سے اس کا جوڑ بیٹھ گیا شادی ہو گئی اب یہاں سے سماج تشکیل پائے گا پھر ان کے آپس میں رشتے ناتے بنیں گے پھر ایک دوسری کی ضرورتوں کی وجہ سے ایک محلہ گھر آباد ہوگا گھر کے حساب سے پھر محلہ آباد ہوگا یہ انسانی معاشرہ ہے سرکار جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سماج ملا وہ بہت ہی بگڑا ہوا سماج تھا جس کی ترجمانی پہلے بھی ہوئی تو اس سماج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے کردار سے قرآن کریم کے ذریعے سے اور اپنے واضح اور بیان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر طرح کی محنتوں کو بروعکار لاکر ایک ایسا معاشرہ بنایا کہ جو معاشرے کا ہر فرد ہر فرد وہ صالح تھا اور اس صالح معاشرے کا پھر کوئی آدمی نکلے گا تو وہ تو اچھا ہی نکلے گا معاشرے کی اور سماج کی حیثیت زمین کیسی ہوتی ہے جتنے ادارے آپ کو نظر آتے ہیں پولٹیکل ادارے نظر آؤ میڈیا نظر آؤ عدالتیں نظر آؤ سسٹم نظر آؤ یا پھر علماء نظر آئے دعوت و تبلیغ کے محنت کرنے والے نظر آئے یہ سب کہاں سے آتے ہیں یہ سماج سے آتے ہیں اگر سماج اچھا ہوگا اور گھر میں ماحول اچھا ہوگا تو اب اس گھر کا فرد جب جماعت میں جائے گا تو وہ ایک اچھا تبلیغی بنے گا اچھا دعوتی ذہن کا بنے گا یہاں کا کوئی بچہ مولوی بنے گا تو وہ مولوی اس لائن کا ہوگا اس ڈھنگ کا ہوگا یہ سماج سے پیدا ہونے والا وکیل اچھا سماج تو اچھے وکیل اچھا سماج تو اچھے ڈاکٹر اچھا سماج تو اچھا پولیٹیشن اچھا سماج تو ہر چیز ہماری محنتیں جو رہے نا وہ برگو بار لائے گی اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے تو آج ہم کو یہ احساس لے کر جانا ہے کہ ہم سب کون ہیں مسلمان اور ہماری پہچان پرانی کریم سے ہے ہماری پہچان حضور پاک علیہ السلام سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے صحابہ نے حضور کو اپنا نمونہ بنایا تھا تو وہ پوری انسانیت کے لئے نمونہ بن گئے ہم بھی نمونہ بنے پوری انسانیت کے لئے ہم جب گھر سے باہر نکلے تجارت میں بیٹھے شادی بیہا کرے یا کوئی بھی کام کرے اچھا یا برا تو ذہن میں یہ بات ضرور بھی ٹھاکے رکھنا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندہ ہوں میرے چال ڈھال سے اور میرے کاموں سے میرے نبی کی پہچان ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالور ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہی سنی میری جو باتیں ہیں توٹے پھوٹے انداز میں بزرگوں کے علمی روب کے اثر کی وجہ سے جو بھی ادھر ادھر سے باتیں نکلی تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ سبھی حضرات بیان ہوگا بیان سے بہت ساری چیزوں میں رہنمائی ملے گی لیکن ہمارے جو چھے زون کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ ذرا کھڑے رہیں صدور حضرات یہ ہمارے زون کے صدور حضرات ہیں اور ان کے پیچھے اکیس اکیس لوگوں کی ٹیم ہیں ہم یہ چاہتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہ جب یہ اسلاح معاشرہ کی باڈیا محلوں میں بنائیں تو نوجوان بچے کیا بوڑھے کیا سب اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس اسلاح معاشرہ کمیٹیوں سے جڑے اور جڑ کر علماء کی سرپرستی میں معاشرے کی بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کریں خاص طور سے منکرات کو نشانہ بنائیں اور سیرت کی روشنی میں پھر کام کریں کریں گے انشاءاللہ کون کون ان ذمہ داروں کا ساتھ دے گا جزاکم اللہ خیر و آخر دعوانا لی الحمدللہ رب العالمين